نحمد و نسلی و نسلیم علی رسولِ نبی جل امین المقین الحنین القریم الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مرکز علم میں لیکچر نمبر نو پڑھیں گے سب سے پہلے پڑھیں گے تجوید تجوید میں ہم پہلے پڑھے چکے تھے کہ زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں زیر کو کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو دمہ کہتے ہیں آج چکے حروفِ مددہ کا بیان ہوگا تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ حروفِ مددہ تین ہیں اور وہ یہ ہیں واؤ، علف اور یا یعنی کہ واؤ مددہ، علف مددہ اور یا مددہ جب واؤ کا ما قبل مدموم، علف کا ما قبل مفتو اور یا کا ما قبل مقصور ہوگا تو انہیں حروفِ مددہ کہا جائے گا یذہبونہ میں واؤ ساکن ہے یذہبونہ یا جبا، واؤ پیش، بو، یا جو واؤ ہے یہ واؤ ساکن ہے اور اس کا ما قبل با مدموم ہے بو، با، واؤ پیش، بو، تو با مدموم ہے یعنی کہ با پر کیا ہے؟ دمہ ہے اور واؤ ساکن ہے تو اس لئے واؤ کو واؤ مددہ کہیں گے قوف، علف، زبر، قو، لام، زبر، لا، قولا اس میں علف کا ما قبل قوف مفتو ہے اس لئے اس کو علف مددہ کہیں گے نمبر تین، قریبن قوف، برکا، را یادر، ری، با دو پیش، بن، قریبن اس میں یا ساکن ہے اور ما قبل را مقصور ہے را پر چونکہ زیر آرہی ہے یعنی کسر آرہی ہے تو را کیا ہے؟ مقصور ہے اس لئے اس کو یائے مددہ کہیں گے یہ تھے واؤ مددہ، علف مددہ اور یا مددہ ترجمہ و تفسیر پسندیدہ اور اچھی چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم سورہ علی عمران آیت نمبر بانوے لن تنال البرہ حتی تن فقو مما تحبونا وما تن فقو من شیئن فإن اللہ بھی علیم تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اپنی ضرورت سے زیادہ چیز اللہ کی راہ میں دینے کا حکم سورہ البکرہ آیت نمبر دو سو انیس آپ سے شراب اور جوئے کے نسبت سوال کرتے ہیں فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو اس طرح اللہ تمہارے لئے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور فکر کرو پوشیدہ اور اعلانیہ خیرات کی فضیلت سورہ البکرہ آیت نمبر دو سو اکتر اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی اور اگر تم انہیں مخفی رکھو اور محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لئے اور بہتر ہے اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو چوہتر جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے سورہ نساء آیت نمبر ایک سو انچاس اگر تم کسی کاری خیر کو ظاہر کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا بڑی قدرت والا ہے سورہ راد آیت نمبر بائیس اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لئے سبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں ترہ خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت کا حسین گر ہے سورہ فاتر آیت نمبر اونتیس بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اور ایسی اخروی تجارت کے امی دوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے زمزم کی تلاش آب زمزم کی تلاش میں اپنے خاندان کی طرف سے معاملت نہ ملنے پر حضرت عبد المطلب نے دس بیٹوں کے لئے دعا کی اور ان میں سے ایک کی قربانی کی نظر مانی چنانچہ مراد پوری ہونے پر عبداللہ کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کرنا چاہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک منڈا تھا مگر حضرت عبداللہ کا فدیہ سو اونٹ قرار پائے تھے اس زمن میں دو روایات ہیں نمبر ایک چاہے زمزم کو دوبارہ کھود کر استعمال کے قابل بنانے کے لئے حضرت عبد المطلب نے جب کام شروع کیا تو یہ نظر مانی تھی کہ کامیابی کی صورت میں وہ اپنے محبوب ترین فرزند کی قربانی دیں گے اور غالباً یہی درست ہے نمبر دو دوسری روایت یہ ہے کہ عدی بن نوفل بن عبد مناف نے عبد المطلب کو قلیل اولاد ہونے کا تانہ دیا تو انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں دس بیٹے عطا فرمائے گا تو وہ ان میں سے ایک کو خنقابہ میں فی سبیل اللہ قربان کریں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور سو اونٹ چند سال پہلے کی ہوئی دعا کی قبولیت عملی صورت میں ان کے سامنے جلوہ گھر تھی حضرت عبد المطلب سراپہ اجز و نیاز اور پیکر بندگی بنے اپنے رب کریم کا شکر ادا کر رہے تھے کہ جس نے انہیں یہ روز سعید دکھایا تھا اور دس حسین و جمیل بیٹے عطا فرمائے تھے جو صحت مند توانہ باروب اور بالا کامت تھے حضرت عبد المطلب نے سب کو پاس بلایا اور اپنی بیبسی کے آجام کوہنا کی داستان سنا کر اپنی نظر کا ذکر کیا سب اطاعت و خلوص کی تصویر بن گئے گردن جکا دیں اور نیاز مندی سے بولے کہ ہم حاضر ہیں جسے چاہیں قربان کر دیں حضرت عبد المطلب نے سارے بیٹوں کے ناموں کا قرآ ڈالنے کا فیصلہ کیا کہ جس کا نام قرآ نکلا اسے قربان کیا جائے گا سب بھئی ایک کتار میں کھڑے ہو گئے ان کی بہنیں صفیہ، ام حکیم، آتکہ، عمیمہ، عروی اور برا بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ دوسری کتار میں کھڑی ہو گئیں سب کی نظریں ایک ہی نکتے پر مرکوز تھیں دیکھیں کہ کس بھائی کا نام قرآ نکلتا ہے سب عزیز اور پیارے تھے مگر جو سب سے پیارا اور سب سے چھوٹا تھا اس کے نام قرآ نکل آیا اور یہ حضرت عبداللہ تھے حضرت عبد المطلب نے راضی برزا ہوتے ہوئے زبان سے اوف تک نہ کی اس لیے کہ یہ وعدہ خلافی اور شان تسلیم و رزا کے منافی بات تھی اس لیے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چل پڑے قریش اور ان کے بیٹے چیخ پڑے سردار اگر آپ نے اولاد زبا کرنے کی ریت ڈال دی تو یہ ایک رسم پڑ جائے گی ہر کوئی اظہار بندگی کے لیے جوان اولاد کو زبا کرنا اور اس کی قربانی دینا ضروری خیال کرنے لگ جائے گا اس لیے آپ مہربانی کریں اور ایسی ریت نہ ڈالیں جسے پورا کرنا بعد میں مشکل ہو جائے کوئی ایسا حل تلاش کریں جس سے آپ کی نظر بھی پوری ہو جائے اور عبداللہ کی جان بھی بچ جائے حضرت عبدالمطلب ارادے کے پکے تھے اپنے رب سے کیے گئے وعدے کو وہ ہر صورت پورا کرنے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے اپنے رب سے اہد کیا ہے اور میں اپنے اہد کو پورا کروں گا بخدا کسی چیز کی ایسی حمد نہیں کی جاتی جس طرح اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے جب وہ میرا مولا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے لئے میں نے نظر مانی ہے میں اس نظر سے پھرنا ناپسند کرتا ہوں پھر مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں حضرت عبداللہ بہنوں کے لادلے اور ان کی آنکھوں کا تارہ تھے انہوں نے مسئلے کے حل پر بہت زور دیا اور والد گرامی کو مجبور کیا کہ وہ کوئی اور قابل عمل صورت نکالیں قربانی کی رسم ڈالنا موضوع نہیں آخر حضرت اسماعیل کی قربانی کے متبادل صورت بھی تو نکل آئی تھی حضرت عبدالمطلب بڑے ہی زیرک دانا و مدبر اور نکتہ رس انسان تھے دماغ پر زور دیا ممکنہ صورتوں کا جائزہ لیا لیکن انصاف پسند دماغ نے کسی صورت کو بھی قبول نہ کیا طویل بحث و تمہیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ اس معاملے کے حل کے لیے حجاز کی آرافہ سے فیصلہ کراتے ہیں چنانچہ مکہ کے سر کردہ افراد اسی آرافہ کی تلاش میں جسرب اور پھر خیبر پہنچے اسے معاملہ بتایا اور فیصلہ چاہا اس نے ایک دن کے بعد ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں مقتول کی دیت کیا ہے وہ بولے ہمارے ہاں آج کل ایک آدمی کی دیت خون بہا دس اونٹ ہے اس نے کہا آپ دس اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کا کورا ڈال کر دیکھیں اگر اونٹوں کا نام نکل آئی تو بہتر وگر نہ دس اونٹوں کا اضافہ کر دیں پھر دوبارہ کورا ڈالیں اگر پھر عبداللہ کا نام نکل آئی تو دس اونٹوں کا مزید اضافہ کر دیں اس طرح اس وقت تک دس اونٹوں کا ہر بار اضافہ کرتے جائیں جب تک اونٹوں کا کورا نہ نکل آئے جتنے اونٹوں کا کورا نکل آئے اتنے اونٹ دبا کر دینا آپ کی نظر پوری ہو جائے گی اس آرافہ کا فیصلہ سن کر وہ مکہ واپس آئے اور اس کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق کورا ڈالنے لگے کورا ڈالا گیا حضرت عبداللہ کا نام نکلا پھر دس اونٹوں کا اضافہ کر دیا گیا اس طرح نو دفعہ ہوا ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا مگر جب اونٹوں کے تعداد سو ہوئی تو اونٹوں کا کورا نکل آیا بائی بہنوں نے سکھ کا سانس لیا مگر حضرت عبدالمطلب کی تقوی شعار اور انصاف پسند طبیعت نے اسے قبول نہ کیا فرمایا تین دفعہ اور کورا ڈالوں گا اگر ہر بار اونٹوں کا کورا نکلا تو یقین کروں گا کہ میرا رب راضی ہو گیا ہے اور اس نے سو اونٹوں کے بدلے میرے عبداللہ کی قربانی منظور فرما لی ہے جب مزید تین بار کورا ڈالا گیا تو ہر بار اونٹوں ہی کا نام نکلا حضرت عبدالمطلب کو اتمنان ہو گیا الطبقات القبرہ میں ابن سعید نے یہ بیان کیا ہے اور اخبار مکہ میں امام ارزقی نے اور دلائل النبوت میں امام بہکی نے بیان کیا ابن سعید طبقات میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس زمانے میں فیقس دیت دس اونٹ تھی حضرت عبدالمطلب پہلے شخص تھے جنہوں نے سو اونٹ دیت مقرر کی پھر قبیلہ کوریش بلکہ پورے عرب میں یہی دیت مقرر ہو گئی اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے برقرار رکھا اس مسررت افروض واقعہ کے بعد حضرت عبداللہ لوگوں میں زبیق کے لقب سے مشہور ہو گئے یہ لقب ان کے لیے نشان امتیاد اور خاندان برق کے لیے وجہ افتخار بن گیا اور حضرت عبداللہ تمام قبیلے میں پہلے سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے حضرت عبداللہ بن مطلب کی وفات شادی کے چند دنوں کے بعد ہی دستور قریش کے مطابق حضرت عبداللہ کو تجارت کی گرز سے کافلہ کے ہمراہ ملک شام جانا پڑا حضرت عبدالمطلب نے اپنی تجارت اپنے بیٹے کے سپرد کر دی تھی قریش کا ایک تجارتی کافلہ شام و فلسطین کے لیے روانہ ہوا حضرت عبداللہ بھی اس کافلے کے ہمراہ تھے غزہ سے خرید و فروخت کرنے کے بعد واپسی پر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے کافلہ جب جثرب یعنی مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تو حضرت عبداللہ اپنے والد گرامی کے ننیال بنوعدی بن نجار کی ہاں رک گئے ایک ماہ تک وہ بیمار رہے اور پھر وصال فرما گئے انہیں نابغہ کی حویلی میں دفن کر دیا گیا قریش کا کافلہ جب مکہ مکرمہ واپس آیا اور انہوں نے حضرت عبداللہ مطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کے متعلق اگاہ کیا تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو یثرب روانہ کیا مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بنو حاشم کے جوانے رانہ حضرت عبداللہ اپنے خالق کے حقیقے سے جا ملے جبکہ سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرح ان کے پردادہ حاشم کی وفات بھی سفر تجارت کے دوران فلسطین کے شہر غزہ میں ہوئی تھی جب حضرت سیدہ آمنہ علیہ السلام تک اپنے شہر کے انتقال اور اپنی بیوگی کی روح فرصہ خبر پہنچی تو دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی آپ غم فرکت سے ندھال ہو گئی اور جذبات غم اشعار میں ڈل گئے وادی بتہا کا گوشہ حاشم کے بیٹے کہ وجود مسعود اور مترنم آواز سے خاموش اور خالی ہو گیا ہے اور وہ کفنوں میں لپٹا ہوا اور دور جا کر قبر میں مقیم ہو گیا ہے موت نے اسے پکارا تو وہ اس کی طرف چلا گیا اس موت نے لوگوں میں ابن حاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا اور وہ بے مثل صفات کا حامل انسان تھا حیرتناک شام تھی جب لوگ اسے چرپائی پر لے کر چل دئیے احباب کا حجوم تھا جو اسے باری باری کندہ دے کر لے جا رہا تھا اگر موت اور اس کی چیرہ دستی نے اسے ہلاک کر دیا ہے تو لوگ یاد رکھیں وہ ایک دریادل فیاض کریم دوست اور نہائیتی مہربان انسان تھا یہ اشعار طبقات ابن سعد میں ہیں یہ اشعار مانی کی سادگی اور حقیقت بیانی کے ساتھ ساتھ اخلاص ہمدردی وفا اور مدہ استعج سے معمور ہیں جب مدینہ منورہ کی جدید خطوط پر تعمیر نو کے سلسلے میں داخلی احاطوں کی قبور میں مدفون میتوں کو نکال کر جنت البقی میں دوبارہ دفن کیا گیا تو دار نابغہ سے حضرت عبداللہ کے جسد مبارک کو نکالا گیا اس وقت بھی آپ کے جسد مبارک ترو تازہ تھا روزنامہ نوائی وقت 21 جنوری 1978 بمطابق 11 سفر المظفر 1398 ہجری میں یہ خبر اس طرح شائع ہوئی کراچی 20 جنوری یہاں پہنچنے والی ایک اطلاع کے مطابق مدینہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھودائی کے دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک جس کو دفن کیے 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے بلکل صحیح اور سالم حالت میں برامد ہوا علاوہ عظی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مالک بن سنائی رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر چھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جسد مبارک بھی اصل حالت میں پائے گئے جنہیں جنت البقی میں نہائیتی عزت اور احترام کے ساتھ دفنا دیا گیا جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ مذکور صحابہ رضی اللہ عنہ کے جسم نہائیتی طرو تازہ اور اصلی حالت میں تھے طبقات بن ساتھ کے مطابق جس روز حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ان کے عمر پچیس برس تھی ایک کنیز چھوڑی جس کا نام ام ایمن تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے وفات ہو گئی تو فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے معبود تیرا نبی یتیم ہو گیا ان کے والد نہ رہے اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ ہم ان کے حافظ اور مددگار ہیں دوسری روایت میں ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کا فرمایا میں ان کا دوست ان کی حفاظت کرنے والا مددگار پروردگار ہوں ان کو رزق دینے والا ہوں اور ہر بات میں ان کے لئے کافی ہوں پس تم ان پر درود پڑا کرو اور اس کے نام سے برکت حاصل کیا کرو عضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی انہوں نے فرمایا ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ کسی مخلوق کا حق حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ رہے یعنی وہ حقوق جو بالغ ہونے کے بعد کسی پر ان کی ادائیگی لازم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے بھی اس وقت انتقال فرمایا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف چھ سال تھی نیز یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ معزز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت آپ کے آباؤ جداد اور ماں کے ذریعے سے نہیں اور نہ مال کے ذریعے سے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور طاقت کا راز اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یتیمی کی تکلیفوں کا ذاتی تجربہ ہوگا تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور یتیموں پر زیادہ رحم اور شفقت فرمائیں گے اسیرت النبویہ میں اسے بیان کیا گیا الفقہ شرائط نماز نماز کی چھے شرطیں ہیں طہارت یعنی نمازی کا بدن اور کپڑے پاک ہوں نمبر دو نماز کی جگہ پاک ہو نمبر تین سطر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو مرد کے لیے سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کے لیے ہاتھوں پاؤں اور چیرہ کے علاوہ سارا بدن سطر ہے استقبال قبلہ یعنی مو اور سینہ قبلہ کی طرف ہو وقت یعنی نماز کا اپنے وقت پر پڑنا نیت کرنا دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے اگرچہ زبان سے کہنا لازم نہیں بلکہ مستحب ہے نماز شروع کرنے سے پہلے مذکورہ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی یہ شرائطیں نماز ہیں اگر یہ شرائط پوری ہوں گی تو آپ نماز میں کھڑے ہو سکتے ہیں اب نمبر دو ہے فرائز نماز نماز کے ساتھ فرائز ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا نمبر دو قیام یعنی سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑنا فرض بطر واجب اور سنت نماز میں قیام فرض ہے علاوذر صحیح اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑے گا تو ادا نہیں ہوں گی نفل نماز میں قیام فرض نہیں نمبر تین قراءت یعنی متلکن ایک آیت پڑنا فرض کی پہلی دو رکتوں میں اور سنت وطر و نوافل کی ہر رکت میں قیام فرض ہے جبکہ مقتدی کسی نماز میں قیام نہیں کرے گا نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ سجدہ کرنا نمبر چھے قیدہ آخیرہ یعنی نماز پوری کر کے آخر میں بیٹھنا نمبر ساتھ دونوں طرف سلام پھیرنا ان فرائز میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی اگرچہ سجدہ صاحب کیا جائے یعنی کہ یہ فرائز ہیں اگر فرض چھوٹ جائے گا تو نماز لٹانی پڑے گی نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی واجباتِ نماز واجب اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے نماز میں درجہ زیل چودہ امور واجبات میں سے ہیں فرض نمازوں کی پہلی دو رکتوں میں قیرات کرنا یعنی تنہا نماز پڑھنے والے یا باجمات نماز میں امام کے لئے فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے فرض نمازوں کی پہلی دو رکتوں میں اور واجب سنت اور نفل نمازوں کی تمام رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیات پڑھنا یعنی کہ یہ واجب ہے سورہ فاتحہ کو کسی اور سورت سے پہلے پڑھنا قومہ کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا تعدیلِ ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اتمنان سے اچھی طرح کرنا قیدہ اولہ یعنی تین چار رکت والی نماز میں دو رکتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا دونوں قیدوں میں تشہد پڑھنا امام کا نماز فجر مغرب عشاء ایدین تراوی اور رمضان المبارک کی وطروں میں بلند ہوا سے قرات کرنا اور زور و اثر کی نماز میں آہستہ پڑھنا السلام علیکم ورحمت اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا نمازِ وطر میں کنوت کے لئے تکبیر کہنا اور دعا کنوت پڑھنا یعنی کہ یہ واجب ہے ایدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صحب کرنے سے نماز درست ہو جائے گی سجدہ صحب نہ کرنے اور قصدن ترق کرنے سے نماز کا لٹانا واجب ہے حدیث بیوی سے حسن سلوک امام احمد اور ابو دعود روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بنت حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کسی پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاو جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ اس کے موں پر نہ مارو اسے برے لفظ نہ کہو اور اسے خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی بیٹیوں کی فضیلت عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحائف کی تقسیم میں اپنی اولاد میں برابری رکھو اور اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مہ سے ہی یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیٹیاں ہو اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گے موسیقی